اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ صحیح مسلم کتاب و لیمان میں آج باب نمبر منیس کا درس ہوگا انشاءاللہ اور وہ بابشترے سے ہے باب الحس علی اکرام الجار والضعیف و لزوم السمت اللہ علی الخیر و قون ذالکہ کل ہمنال ایمان اکرام الجار پروسی کی عزت کرنا اور مہمان کی عزت کرنا اس باب میں کئی چیزوں کا بیان ہے اکرام الجار پروسی کی عزت کرنا اکرام الضعیف مہمان کی عزت کرنا اور تیسری چیز ہے لزوم السمت اللہ علی الخیر خاموشی اختیار کرنا مگر بھلی بات سے یعنی بولنا تو بھلی بات بولنا اور نہ خاموش رہنا اور ایک آخری چیز یہ ہے اس باب میں کہ وہ قون ذالکہ کل ہمنال ایمان یہ ساری چیزیں ایمان سے ہیں یہ ساری چیزیں ایمان کے اجزہ ہیں دیکھیں پروسی کی عزت کرنا مہمان کی عزت کرنا خاموشی اختیار کرنا مگر بھلی بات سے یہ ساری چیزیں ایمان کے اجزہ ہیں دیسہ کی مہتسین اور جمہور ایمہ کا مسلک ہے امام آمد محمبل امام مالک امام شافی کا کہ ایمان مرکب ہے ایمان کے اجزہ ہیں اور یہ ایمان کے اجزہ البتہ درجے میں برابر نہیں ہے یہ بحث آ چکی ہے ایمان تو دیکھئے قادل امام مسلم رحمه اللہ حدثنی حرم لطبن یحیاء قال امبان ابن وعب قال اخبرن یونس ان ابن شہاب ان ابی سلمہ ابن عبد الرحمان ان ابی حریران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان ایمان باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسمت او من کان ایمان باللہ والیوم الاخر فلیقل مجھار ہو او من کان ایمان باللہ والیوم الاخر فلیقل مضعف ہو بڑی عام حدیث ہے ابو اورالہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو ایمان باللہ اور ایمان بالاخرت کا تقاضہ ہے فلیقل خیرا لیسمت یعنی اللہ پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا تو اس کا ایک لازمی تقاضہ ہے یا اس کا ایک حصہ ہے کہ فلیقل خیرا آدمی خیر بولے یا خاموش رہے یہ لیسمت سامتا اسمت سماتا و سمتا خاموش رہنا اور جو شخص اللہ پر یعنی آخر پر ایمان رکھتا ہے فلیقرم جارہو اپنی مہمان کی عزت کرے اپنی پروسی کی عزت کرے چاہے پروسی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اور جو شخص ایمان لاتا ہو اللہ پر یعنی آخر پر وہ مہمان کی عزت کرے دیکھئے یہ بھلائی کی بات بولنا یا خاموش رہنا پروسی کی عزت کرنا اور مہمار کی عزت کرنا ان تینوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے کیا ہے لہذا یہ چیزیں ایمان میں داخل ہیں اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے آخری ایک حدیث اور ہے یہ کئی حدیث باقی حدیث ہے قادر با مسلم رحم اللہ حدثنا ابو بکر نبی شایبہ قادر حدثنا ابو لحوث نبی حسین نبی صالح نبی حریرہ قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او من کانا ایمان باللہ علیہم بالآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَسْكُدْ تو جو آدمی اللہ پر یوں آخر ایمان لائے وہ اپنے پروسوی کو تکلیف نہ پہنچائے وہاں پروسوی کو تکلیف پہنچانا ایمان کے برخلاف ہے اگر کوئی شخص پروسوی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا ایمان ناقش ہو جائے گا کائی فتر نہیں ہو جائے گا وہ اور جو شخص اللہ پر یوں آخر پہ ایمان لاتا ہے تو اپنے مہمان کی عزت کرے اُمن کانا ایمان باللہ علیہم بالآخر اور جو اللہ پر یوں آخر پہ ایمان لاتا ہو تو وہ خیر بولے یا خاموش رہے یہ دیکھئے آبی دو حدیث اور باقی ہے یہ حدیث ایک ہے یہ مطن کی معمولی اختلاف کا ذکر کرنے کے لئے امام مسلم رحم اللہ ایک ہی مطن کئی سرس سے لاتے ہیں اختلاف الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو قادر امام مسلم رحم اللہ وحدثنا عساق بن ابراہیم قال اخبرنا اسرون یونس انیلامش انیبی صالح انیبی حریرہ قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی حسین غیرہ لوگ قال فلیحسن الا جاری اس میں فلیحسن الا جاری کہیں ہے فلکرم فلکرم جارو کہیں ہے فلائیوزی جارو یہاں ہے فلیحسن الا جاری اپنے پروسکسات اچھا سلوک کریں اور اپنے پروسکسات اچھا سلوک کرنا مہمان کی عزت کرنا اور بولنا تو ٹھیک بات بولنا نہ خاموش رہنا دیکھئے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا کہ آدمی کو بہت نابتول کر بولنا چاہیے دیکھئے جو آدمی زیادہ بولے گا وہ اس کے زبان سے غلط باتیں بھی نکل جائے گی تو سورہ قاف میں آیت نمبر اٹھارہ میں ہے یعنی آدمی جب بھی کوئی بات بولتا ہے تو اس کے پاس نگرہ تیار فرشتہ رہتا ہے ایک فرشتہ اس کے سارے عمال کو لکھ دیتا ہے مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے اس کی نیکیاں براہیاں لکھنے والا اس لئے آدمی کو یہ سوچ کر کے زبان کھولنا چاہیے کوئی کام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام عامال کا ریکارڈ تیار کروا رہا ہے دیکھئے غیر محسوس طور پر اللہ تعالی احسان انتظام کر سکتا ہے آج موجودہ سائنسی دور میں غیر محسوس طور پر کیا کیا انتظام ہو جاتا ہے علمان والحفیظ کہ بغیر وائر یا بغیر تار کے امریکہ برطانیہ وغیرہ کا پروگرام یہاں سن لیتے ہیں اور ہم بہت آسانی سے یہ وارساب کے ذریعے کوئی مضمون یا کوئی چیز کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں کیسے بھیجتے ہیں وہ چیز کیسے جاتی ہے ناقبل فہم ہے تو انسانی عقل نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالی کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے کہ وہ ہمارے عامال کو ریکارڈ کر رہا ہو بلکہ کیا جب کہ ہم لوگ ہم جہاں بھی کوئی کام کر رہے ہیں وہاں کا ذرہ 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 ہمارے عامال کے ریکارڈ کر رہا ہو یعنی اس میں ہمارے عامال کو یعنی اللہ تعالی نے کائنات کے ذرے ذرے کو کیمرہ بنا دیا ہو اگر کیمرہ بنا دیا ہے تو ہمارے عامال سب ریکارڈ ہو رہے ہیں اس لئے کی قیامت کے میدان میں وہ مقام گواہی دے گا وہ ترہ گواہی دے گا فرشتے گواہی دیں گے تو بہرحال آدمی کو کوئی کام کرنا ہو بولنا ہو آدمی اچھا کام کریں ٹھیک بات بولیں تو بس یہ ربیت یہ باب ختم ہو گیا وَا خُدْ دعوانا وَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آگے کیونکہ ایک لمبا سباب ہے اس لئے آج میں درس ہی پر موقف کرتا ہوں وَا خُدْ دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جی طلبہ پر کچھ پوچھنا ہے جی اچھا ٹھیک چلی